کھیل کے میدان میں ایک دن میں بہت سی خبریں آ گئے ہیں پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیرک ہیسٹن اہدے سے مصطافی ہو گئے پاکستان کوکٹ بورڈ نے ان کا استیفہ منظور بھی کر لیا ہے اور کامی ٹیم کے دورے آسٹریلیا پر جیسن گلس بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوچ کے فرائے سر انجام دیں گے اسی طرح سے پی سی بی سے اختلافات کے بعد گیرک ہیسٹن نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا تھا مواملہ ہے کیا اور کیا ہونے جا رہا ہے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں سیلیکشن کمیٹی سینٹرل کمیٹی جو کانٹرکٹ ہے اس پر بھی بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں لیکن کیا ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئیں گے کیونکہ ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد اب امیدیں بہت زیادہ بند گئی ہیں کیونکہ جو ہمارے شائکین تھے وہ بات نا امید تھے لیکن اب امید بندی تھی لیکن سوالات اب بھی بہت سے موجود ہیں ان کا جواب لینے کے لیے چودی اشرف صاحب نمائدہ سپورٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو ویلکم کہیں گے چودی صاحب پارکنگ میں شکریہ پیر بندی یہ جو تبدیلی آئی ہے اچانکہ کتنا بڑا استیفہ آ گیا بڑے ایونٹ پر جانے سے پہلے کیا کوئی سیاست ہے یا پھر کچھ ان کی بات مانی نہیں جا رہی تھی اصل مدہ کیا ہے کیونکہ ایک ایمیج بن جاتا ہے تو پھر کوئی بڑا کوچ آنے سے گھبرائے گا پاکستان میں ہو کہیں گے یہ تو اپنے بادوں کا پاس نہیں کرتے چنید سلسلسل بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم گورا کوچ لاتے ہیں وہ جب پاکستان میں آ کے کوچنگ کے لیے یا کوئی اچھی جگہ پر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمام اختیارات میرے پاس تو وہ اختیارات کی جنگ تھی یہاں پر بھی کیونکہ جب اس کو گیری کریشن کو لگایا چیمپینز کپ کے دوران اس کو ڈیوٹی دی گئی کہ یہ کھلاڑیوں کو ونڈے ٹورنمنٹ سے وہاں پر نے ٹیلنٹ کو تلاش کرے تو اس نے ایک فریس بنا رکھی تو اسی دوران جب آکب جاوید کی پاکستان کرکٹ بورڈ میں انٹری ہوئی تو آکب جاوید نے بھی چیئر بین پی سی بی سے تمام اختیارات مانگی یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں تھے آکب جاوید اور گیری کریشن دونوں ایک پیج پہ نہیں تھے کیونکہ جب آکب جاوید آئے تو گیری کریشن جا چکے تھے واپس جنوبی فریقہ اور وہاں سے کرکٹ بورڈ کے ساتھ آن لائن یا زوم پہ رابطے میں ضرور تھے کوشنگ یعنی کہ آن لائن جال رہی تھی اور پاکستان کے پی سی بی کو یہ چاہی تھا یا وہ ریکوائرمنٹ تھی ان کی کہ آپ ہمیں زیادہ بگ دیجئے جو ان کی اگریمنٹ میں نہیں ہوگا جنہیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے دیکھیں جیسے 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 گلیپسی یہ پاکستان کا ٹیسٹ کرکڑ میچ ختم ہوا جیسے گلیپسی واپس ہسٹیلئے گیا ان کو ادھر رہنا چاہیے تھا تھوڑی دیر رہتے یہ ارپورٹ تیار کرتے کہ اس سیریز میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اسی طرح جو اپنا گیری کریشن تھے وہ بھی واپس چلے گی اس میں تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری اسی بھی کی بھی ہے کہ جو آپ نے اگریمنٹ کیا ہے وہ بھی تو اس وقت کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ جو آپ ٹرمینز کنڈیشن اس اگریمنٹ کے تحت آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ امریکہ میں آپ کوچھ تھے ہیڈ کوچھ تھے تو آپ نے وہاں پہ کیا دیا پاکستان کو آپ پاکستان کی بہت ترین واپس شکست ہوئی اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کی کارکتی کا گرافت تو اسی وقت دیکھا جائے گا جب ٹیم کامیابی کی جانبی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آکب جعوید شاید ہیڈ کوچ کے عہدہ سنبھال لیں کیا یہ ممکن دکھائی دے رہا ہے دیکھیں یہ فوری طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ جیسن گلیپسی اسٹریلیا میں ہی ہے اور اسٹریلیا میں وہ وائٹ وال کے جو تین ونڈے اور تین ٹی ٹوونڈی میچ ہے دونوں کی وہ کوچنگ کریں گے تو ان کو اضافی ذمہ داری دی گئی ہے تو انہوں نے قبول بھی کر لی اور ابھی تک وہ ہی ہے اور آکب جعوید کے مطالق یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بطور کوچ کام نہ کریں وہ بطور پیچھے نیا چیزیں لاؤ گے جس طرح وہ لاہور کلندہ میں ڈریکٹر اپریشن دینا تو یہاں پر بھی ڈریکٹر اپریشن کر کے کام کو پاکستان کو نیا ٹیلنٹ سامنے لاؤ کے دیں اور یہاں تک رہی بات گیری کریشن کے استیفے کی تو وہ بہت زیادہ مداخلت تھی آکب جعوید کی آکب جعوید کو اکتیارات اتنے زیادہ دے دیئے گے کہ جو فائنل الیون بھی ہے وہ سیلیکٹ کرے گی اگر سیلیکشن کمیٹی فائنل الیون سیلیکٹ کرے گی تو پھر کوچ کیا کرے گا کوچ کا کیا کام ہے وہاں اس میں کتنی صداقت ہے چولی صاحب کے گری کرسٹن چاہ رہے تھے کہ فخر زمان کو بھی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے بابر آزم کو زمبادہ کے خلاف میش میں کھلانا چاہیے تاکہ اپنی فرم بحال کرسکیں اور ان کی اور بھی کچھ کنڈیشنز تھیں جو نہیں مانی گئیں جس پر انہیں اعتراض تھا جنید میں نے جیسے شروع سے کہتا ہوں میرا ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو گورا کوچ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکسس ملے تو وہ سکسس لینے کے لیے بغیار ریزلٹس کے کیسے سکسس ملے گی نہیں وہ سینئر خلاڑیوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے کہ سینئر خلاڑی پرفارم کرسکتے ہیں اگر وہ جونئر خلاڑیوں کو موقع دیتا وہ نہیں چلتے نہیں فلاپ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوچ فلاپ ہے ہیڈ کوچ فلاپ ہے ٹیم مینیمنٹ فلاپ ہے تو یہ وجہ ہے کتنے سال کو ہم نے دیکھ لیا کتنے میچز میں ہم نے کتنے سیریز میں گوروں کے اندر بھی ایک بہت بڑا خوف جو ہوتا ہے ہماری ناکامی کہیں ہماری ناکامی جو ہے کیونکہ یہ آئی پی ایل میں بہت بڑی سیلری پہ وہاں پہ کام کرتے تھے وہاں سے ہم نے ان کو پاکستان میں لیا اور پاکستان میں یہ بہت طرح ناکام ہوئے نہ نیا ٹیلنٹ سامنے لاسکے ہیں ٹیلنٹ لانے کے لیے جو چیمپئنز کب کا تھا چیمپئنز کب میں انہوں نے جن خلاڑیوں کو منتخب کیا تھا سیلیکشن کمیٹی نے ان کو رد کر دیا اس کا یہ مطلب کہ آپ کی سیلیکشن ضرورت سینٹرل کانٹریکٹ میں چوزی صاحب بڑا اعتراض ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کی پلیئرز تھے ہمارے سپنرز تھے ان کو اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا وائیڈ بال کے ایونٹ میں ابھی جو دو بڑے ایونٹ جس کے لیے آسٹریلیا اور زمبابوے جانا ہے خاص طور پر دو پلیئرز جس کو ہم اگلی ایک نہیں کر سکتے ساجد اور نومان ان کو بھی کسی کو مشروط کر دیا گیا کسی کو سی کٹیگری میں رکھا گیا کیا یہ ڈیزرف کرتے تھے اس طرح کا ربیہ جی بالکل نومان یہ بہت زیادہ کرکڑ نہیں پاکستان کی جانب سے کھیلتے ہیں اگر سال میں یہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں سال میں جو تین سے چار ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں تو ان ٹین چار ٹیسٹ میچز کی کارکتگیگی پر ہم ان کو اپ گریڈ یا اے بی کٹیگری نہیں دے سکتے تو لازمی بات ہے اگر تین سے چار ٹیسٹ سال میں آپ نے کھیلتے ہیں تو آپ کو سی ڈی کٹیگری ملے گی یا تو آپ بہت زیادہ ٹیسٹ میچ چاروں کے پانچوں جو سال میں کھیلے جاتے ہیں اس میں آپ کی دس دس وکٹیں ہوں یہ اسٹریلیا کے خلاف ان کی اتنی وکٹیں ہیں اس سے پہلے ماضی میں نہیں اتنی وکٹیں آئیں تو جس کی وجہ سے کارکتگیگیوں سارے دیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو کٹیگری نیچے رکھی گئی ہے ان کے فٹنس کے بھی ایشو تھے ان کے فٹنس ٹیسٹ ہوئے وہ ایشو تو بہت عرصے سے چلے آ رہے تھے لیکن انہوں نے پرفارم کر کے دکھائینا چاہدی صاحب اگر چالیس میں سے انتالیس کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے فٹنس نہ ہونے کے بعد بھی تو پھر ان کو موقع تو ملنا چاہیے لیکن یہ آپ نے ایک ایسو پیس تیہ کر لی ہے ان ایسو پیس کے تحت آپ کو کسی بھی کھلاڑی کی فٹنس کا ایک میار مقرر کر دیا ہے کہ یہاں پہ ہوگا تو ہم آپ کو سینٹر کونڈریکٹ بھی بابر آزم کو ابھی بھی ایک ایٹھگری میں رکھا گیا ہے ان کی فٹنس ہے یا نہیں ہے لیکن وہ پرفارم تو نہیں کر با رہے اس کے باوجود انہوں نے ایک ایٹھگری میں رکھے جانا اس کی ایک اور شک بھی ہے نا سینٹر کونڈریکٹ کی جو جس پلئیر نے تینوں فارمنٹ میں پاکستان کو لیڈ کیا ہو وہ کسی صورت بھی وہ نیچے نہیں آ سکتا وہ اوپر جا کے اس کو ایک ایٹھگری ہی دی جائے گی یہ بھی ایک شک ہے تو اسی شک ہے تاہی فخر زمان کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ڈائی ہارٹ فین ہے فخر زمان کی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ انہیں کیوں نکالا گیا کیا وہ بھی میچ مننگ کھلاڑیوں میں سے نہیں تھے دیکھیں جی اس کا تو چیرمین پی سی بھی نے خود صاحب جواب دے دیا ایک ان کا فٹنس سیسو دوسرا ڈیسپلن نہیں شکتا وہ جو ٹویٹس کی وہ میں خیال میں آڑے آگئے ہیں ڈیسپلن وہی تھا جو انہوں نے ٹویٹ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو نگیٹ کیا اور بابر آزم کے حق میں وہ ٹویٹ کیا اور جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان کے ہی سینٹر کو خلاف ورزی کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا اور یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی معاملہ رکے گا نہیں ان کو ٹیم سے نکالے جانے کے بعد بھی انویسٹیگیشن تو چل بھی ابھی بھی نہیں ابھی میں آپ کو ایڈوانس خبر دے دیتا ہوں کہ جو فخر زمان ہے ان کو دمیسٹک کا سینٹر کونٹریکٹ دیا جا رہا ہے اور دمیسٹک میں وہ پرفارم کریں گے وہاں پہ ان کے پاس کونٹریکٹ ہوگا انٹرنیشنل میچز نہیں ہیں نیشنل کا ان کا پاس کونٹریکٹ نہیں ہوگا مگر دمیسٹک کا کونٹریکٹ انہیں دیا ہے آفر کر دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اب وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ فخر زمان کی بھی اب جو آلموس کرکٹ ہے نا وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے اگلے ایک دو سال ہی ان کے پاس کرکٹ میں ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بیک اپ میں وہ ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے آپ نے جب سائم ایوب کو کھلا رہے ہیں عبداللہ شفیق کو اپن پہ کھلا رہے ہیں تو آپ کہاں پہ فخر زمان کو سیڈ کریں گے فخر زمان سپیشلیسٹ ہے اپنر ہے تو آپ اس کو کتنی دیرے تک ون ڈارن ٹو ڈارن یا تری ڈارن اچھا ٹیم کی سیلیکشن آپ کے حساب سے بیلنسٹ ہے آسٹریلیا کو ان کی سرزمین پہ جا کے ہرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے ہو پائے گا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے مسئلہ کہاں پہ لگ رہا ہے وہاں پہ کیونکہ ہمارے پلیئرز ابھی جو کھیل کے جا رہے ہیں نا یہ ہماری جو پچھیں تھی اس پر لو بانس پہ یہ کھیلتے ہیں تو جب اسٹریلیا میں جائیں گے ان کو بانس سے بھی سیمینے تو وہاں پہ کنڈیشن ایتس کتر زیادہ چینج ہوگی ایک تو بال فاس آئے گا یہ کھیلیں ہیں ایک سو پچیس تھیس پینتیس کو وہاں پہ ان کو بال نظر نہیں آنی وہاں پہ بال ان کو ملنا ہے ایک سو چالیز اور ایک سو پچالز تو یہ فرق ہوگا جب یہ فرق ہوگا تو پھر آپ کی کارکاتگی اور آپ کا بیٹ اور بال کا جو تال میں لینا وہ آپ کو دیکھنے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آرہی ہے ہمارے جو سیلیکشن کمیٹی ہے یا جو ٹرینرز ہیں جو کوچز ہیں ان کو کیوں نہیں پتا چل رہے ہیں سب کو پتا ہے اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا سب کو پتا ہے جب آرمیز راجہ آئے انہوں نے اسٹریلیا سے ان پچوں کو بہتر میار بنانے کے لیے اسٹریلیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم ایسی وکٹے تیار کریں گے وہاں سے مٹی مگوائی گئی لیکن کہاں وکٹے وہ تیاری نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس چلی ہم امید کرتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ہیں اس سے کوئی بہتر ریزلٹ سامنے آپ آئیں کیونکہ ابھی چیمپئنس ٹوفی بھی آمد آمد ہے دوہزار پچیس کے آغاز میں اس کے لیے بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور تزین و رائش کا کام بھی چل رہی ہے اور آسٹریلیا کا دورہ ہے زمبابی کا دورہ ہے امید کرتے ہیں کہ جو اکھاڑ پہ جار ہوئی ہے اس کا کچھ اچھا نتیجہ سامنے نکل کر آسکے چودیش صاحب کا بہت